تولے کاتل صفاق تولے کو کبھی نکلے باہر آئے مارکٹ میں اور میں کہوں گی کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ مائک لے لے کے پھرا کرتے تھے اور چیخیں مارتے تھے کہ ادرک ساڑھے بارہ سو روپے کلو ہے لیمو کی قیمتیں سناتے تھے آج آکے بتائیں عوام کو کہ آلو پیاس چماتر کی قیمت کیا ہے آج چاول ڈالے کس ریٹ پہ ہیں سب کچھ چھوڑیں یہ جو آٹا ہمیں کھانے کو یہ دے رہے ہیں یہ دیکھائیں ذرا آٹا یہ دیکھئے یہ پکڑیں ذرا یہ آٹا ہمارے یہاں پہ جانور بھی نہیں کھاتے یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں اس آٹے سے وہ آکے یہ دیکھیں یہ ہے یہ آٹا یہ ہے یہ یہ لینے آتے ہیں لوگ جانور بھی اس کو مونی لگائے گا ہمارے غریب کو آپ نے استحسان کی ہے آپ نے غریب کی بیستی کی ہے آپ نے پاکستانی خوددار غیور قوم کو بک منگا بنانے کی سازش کی ہے اس آٹے کے پیچھے آپ نے لوگوں کو موت بانٹی ہے یہ دیکھیں بتائیں آپ میں سے کون لوگ اس کی روٹی میں کہتی ہوں میں اس کا پراتھا بنا کے مریم نواز کو بھیجتی ہیں اور اس کی کنیزوں کو ہمیں اسی طرح نہ اس کو کھا کے دکھائیں اور ویڈیو لوٹ کریں بتائیں کہ آپ بھی لوگوں میں وہ ہی بانٹ رہے ہیں جو آپ خود کھاتے ہیں اس کا یہ روٹیاں وزیراعظم ہاؤس میں بننی چاہیے اس آٹے کی روٹی بننی چاہیے یہ یہ دیکھیں یہ 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 دیکھیں اس کے اندر کیا ہے یہ اس کی روٹی نواز شریف کو بیجے اس کی ساری پلیٹے ٹھیک ہو جائیں گے یہ تم نے عوام کے ساتھ سلوک کیا ہے یہ آج سے ایک سال پہلے روزوں میں یہ انہوں نے جب مہنگائی کا نام لے کے اس ریجیم چینج کی بنیاد ڈالی تھی اس وقت مجھے بتائیں یہ والا آٹا ملتا تھا عوام کو اس کے لیے لوگ مرتے پہ یہ چیک کریں کیا ہے آپ لوگوں کو موقع دے رہے کہ وہ بٹی کھا کے زندہ رہ لیں یہ وہ بھوسے والا آٹا ہے یہ آپ عوام کی تظلیل کریں یہ روزوں میں لوگ اس آٹے کے لیے جا کے جانے دے رہے ہیں اس آٹے کے پیچھے ہماری بہنیں مائے کچھ نہیں گئی ہیں روندی گئی ہیں ان کی ہٹے والے لباسوں کے ساتھ جو آئی ہیں وہ کسی بم بلاس کی بھی ایسی فٹیجز نہیں آتی ہیں یہ وہ قوم ہے جو لوگوں کو خیرات زکاة دیا کرتی تھی آج ففٹی پرسنڈ لوگ خیرات زکاة مانگ رہے ہیں گیس آنی رہی ہے بجلی آنی رہی ہے اور گیس پہلے تو خیر کھانے کوئی کچھ نہیں ہے صبح انہوں نے ویسے عوام کی سہولت کے لیے کہ کسی کے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے کہ اگر گیس ہوتی تو میں پتہ نہیں کیا پکا لیتا گیس ہی بند کر دی ہے یہ چاہتے ہیں کہ عوام بھوک سے ہی مار جائے آپ کو یاد ہوگا کرونا کے دنوں میں یہی وہ قوم تھی وہ ایک غیور لیڈر تھا عمران کھان جس نے پورا ملک کھول دیا اس کو فکر تھی کہ میری عوام غربت سے بھوک سے نہ مرے اس وقت کہتے تھے بھوک سے تو کوئی مرے گئی نہیں مرے تو کرونا سے مریں گے اللہ کی برکت آئی تھی کرونا سے بھی باہر آئے اور عوام کو بھوکا بھی نہیں ہونے دیا انہوں نے عوام میں بھوک بانٹی ہے یہ جان بھوچ کے مہنگائی کی گئی ہے مجھے بتائے کون سے فروٹ کی دکانوں پر انہوں نے چھاپیں مارے ہیں انہوں نے چیک کیا کون سے آپ کو یہاں کنٹرول بزار کئی روزوں کے کئی نظر آرہے ہیں اس لیے اور اس عوام میں جا راجہ ریاض بیٹھ کے یہ تانے مارے ہیں ان کا جو باروہ کھلاڑی ہے جو ان کے ساتھ مڑان خان میں مجھے میں نے مڑان خان سے جا کے اس کے سامنے کلمہ حق پڑا تھا اب تو یہ ہمیں پچانتے نہیں ہیں نون لیگ والے شرم سے ڈوب مرو جس اسیمبلی میں اپوزیشن ہی نہیں ہے اور اس اسیمبلی سے قرار دادے کس کے خلاف ہو رہی ہیں پاس آئین کے خلاف قرار دادے پاس ہو رہی ہیں پورے سپریم کورٹ پہ حملے ہو رہے ہیں اگر وہاں پہ نہیں ہو رہی تو عوام کی بات نہیں ہو رہی اگر وہاں پہ نہیں بات ہو رہی تو اس مہنگائی کی بات نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے انہوں نے اس اسیمبلی پہ شبہ خون مار کے یہ اسیمبلی ہائی جیک کی تھی یہ حکومت ہائی جیک کی تھی جس وجہ سے انہوں نے چلتی حکومت گرائی تھی اور ترقی کرتے ملک کو دوسری طرف گھمایا تھا وہ وجہ مہنگائی تھی آج آپ کو یاد کرانے ہیں اسی مہنگائی نے عوام کو قتل کی ہے بھوک سے اس حکومت پہ یہ پرچے کٹنے چاہیے جتنے لوگوں نے زندگی جس نے جانے دی ہیں اس بھوک کے پیچھے اس پیٹ کے پیچھے جو اس گیارہ سو روپے ہے کہ تھیلے کے لیے آکے اپنی تظلیل بھی قرارے ہیں اور جانے بھی دے رہے ہیں جس جس کی جان گئی ہے اس کے قتل کا مقدمہ یہ حاکم وقت پہ اس صفات قاتل مسلط طولے پہ ہونا چاہیے جس نے مہنگائی کے نام پہ اس کا عوام کا استحصال کر کے ان کو بیگرز بنایا ہے یاد رکھے کہ اس پوری قوم کو بھیک منگا بنانے کی سازش کی گئی ہے ایک خوددار غیور قوم کو بھیک منگا بنایا گیا ہے یہ بھوک بانٹی گئی ہے یہ ایسے نہیں آئی ہے آج سے ایک سال پہلے بھی روزے سب نے رکھے تھے آپ سب بھی موجود تھے ہمارے گھروں میں لوگ بانٹ رہے تھے راشن آج مانگ رہے ہیں آخر کیا ایسا ہوا دس گیارہ مہینے میں ایسا کیا ہو گیا کہ یہ پورا ملک انہوں نے تباہ کی ہے تو اس سازش کو ایکسپوز کرنے آ جائیے دیکھیں یہ ساری یہ یہاں سے چھنگ سے سیل کوٹ سے اس وقت ہمارے پاس سائی وال یہ ہر جگہ سے آئی ہیں ہمارے پاس جیلم سے خواتین آئی ہوئی ہے پنڈی سے آئی ہوئی ہے کیوں آئی ہیں عوام کی آواز کیونکہ ان کو پتہ ہے عورتیں جس طرح روتی بلکتی بھی فون کا رہی ہیں کہ ہماری تو کوئی بات سنی نہیں رہا ہے اور ہمارے میڈیا میں اس وقت صرف ایک ہی ریلیٹیو کیا جا رہا ہے کہ تین میمبر کا بینچ تھا یا چار میمبر کا بینچ تھا یہ نہیں بتاتے کہ کیلے کتنے روپے درجن تھے پانچ سو روپے درجن ملے یا چھ سو روپے درجن ملے یہ نہیں بتاتے ہیں کہ عوام افطاری میں کیا استعمال کریں اچھا کمل یہ بھی دے گا کہ جو صورتیال بلکتی ہے ابھی تک کلیکشن کی طرح کوئی مہور جاتا و نظر نہیں آرہا آپ اس دوام تر صورتیال کو کسنا دیکھتی ہیں اور کیونکہ آپ کی پارٹی کا بیانیاں تو یہ ہے کہ جلدی سے جلدی الیکشن ہونے چاہیے جب پاکستان میں آئین موجود ہے اور اگر یہ ملک آئین کے مطابق چل رہا ہے میرے تو الیکشن نہ گزیر ہے یا تو آپ ایناؤنس کر کے آئین ختم کریں اور یہ ڈراما تماشا لگانا پڑھا جب تک آئین ہے تو یہ ہو گئی ہو گئی میرا بلک پریشن ڈراب کھائے رہا ہے